نمشکار دوستو میں ہوں شیف کاند گودم سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا جیون کوش میں ہمارے گھر کے کچن میں کئی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو صحت اور سواد دونوں کا بہترین کومبو ہوتی ہیں اسی میں سے ایک ہے سوجی جس کا حلوہ ہر کسی کو پسند ہے جانکارے کے لئے بتاتا ہوں کہ سوجی جو ہوتی ہے وہ گیہوں کے اوپری چھلکوں کو نکالنے کے بعد مہین پیس کر تیار کی جاتی ہے اسے روہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سوجی کے فائدے سوجی کے نقصان اور تو اور ساتھ ہی ہم آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دیں گے کہ سوجی آپ کے سواستے کے لئے کس پرکار لابدائک ہو سکتی ہے تو آئیے پہلے بتاتے ہیں سوجی کے فائدے ان کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں نمبر ایک ڈائیبٹیز کی سمسیہ میں بہت کامکار ہے ڈائیبٹیز کے جوکھیم کو کم کرنے کے لئے بھی سوجی کے فائدے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ایک ویڈیانک ریسرچ کے انصار یہ دیکھا گیا ہے کہ ہائٹری فائیبر کی بڑی ہوئی ماترہ گلائسومک کنٹرول میں سودھار کا کام کر سکتی ہے جس میں ٹائیب ٹو ڈائیبٹیز کا جوکھیم ختم ہو جاتا ہے نمبر دو شاریرک کریا کے لئے شاریرک کریا کے لئے کئی پرکار کے پوشک تطووں کے آشکتہ ہوتی ہے جس میں سوجی کے سہارے پورا کیا جا سکتا ہے سوجی میں موجود ویٹامین بی سکس ریڈ بلڈ سیلس میں بنانا جو ہوتا ہے اس میں بہت مدد کرتی ہے اور مستشک جو ہوتا ہے اس کے سواستے کو بھی سودھارنے میں پرباوی اثر دکھتا ہے اس کے ترکت سوجی میں موجود فالیٹ ڈی این اے کے نرمان میں بھی اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اس پرکار شاریر میں ہونے والی بھی بھنکاریوں کے لئے سوجی کے پوشک تطوی جو ہیں وہ بہت لابدائک ہوتے ہیں نمبر تین وزن گھٹانے کے لئے سوجی کی فائدے وزن گھٹانے میں بہت کام آ سکتے ہیں سوجی کو فائبر یکت آہار کی شرنی میں گنا جاتا ہے فائبر ایک ضروری پوشک تطو ہے جو وزن گھٹانے میں مدد کر سکتا ہے دراصل فائبر یکت آہار جو ہوتے ہیں وہ لمبے سنے تک پیٹ بھرنے میں پریابت ہوتے ہیں یعنی پیٹ بھرا رکھتے ہیں جس سے زیادہ بھوجن کرنے کی عادت میں صدھار ہو جاتا ہے نمبر چار ہمارے شریر کے سارے انگھ ٹھیک طرح سے کام کرتے رہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ شریر کو اچت ماترہ میں ارجہ کے پرابتی ہو اسی لئے ارجہ کے پرابتی کے لئے ایک وکلپ کے روپ میں سوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے سوجی کی 100 گرام ماترہ میں 360 کیلری پائی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ارجہ پورتی کے ستروت کے لئے سوجی ایک بہترین وکلپ ہے نمبر پانچ شریر میں آئرن کی کمی سے انیمیا کا جو بننا ہوتا ہے وہ بنتا ہے یعنی انیمیا کا کارن شریر میں خون کی کمی ہے یہاں سوجی آپ کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ یہ آئرن سے بہت سمرد ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے جس کا سیونکر آپ انیمیا کے خطرے سے بہت سکتے ہیں نمبر چھے ایمیونٹی پاور بڑھانے میں ایمیونٹی پاور بڑھانے کے لئے بھی سوجی آپ کے لئے ایک بہت اچھا آہار سابیت ہو سکتی ہے ایسا اس لئے سمبب ہے کیونکہ سوجی میں جنک مگنیشیم ویٹیمن بی سکس جسے بھرپور پوشک تطو ہیں جو مایکرو نیوٹرینز کی جگہ پر کام کرتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں نمبر ساتھ کیلیسٹرول سنتولن جو ہوتا اس کا بنائے رکھتا ہے کیلیسٹرول کے بہتر سنتولن کے لئے سوجی کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے کیلیسٹرول کا بہتر اپیوگ سنتولن جو ہوتا یہ بھی آپ کو عطاتے ہیں کیونکہ سوجی میں ویٹیمن بی تھری کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے ایک ویگیانک ریسرچ کے انسار ویٹیمن بی تھری کی ماترہ کا بھرپور سیون کیلیسٹرول کے لیول کو کم کر سکتا ہے نمبر آٹھ اینٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں سوجی اینٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں بھی کام کر سکتی ہے بھلا کیسے کام کرتی ہے یہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل سوجی میں کیا ہوتا ہے کہ سوجی میں سیلینیم نامہ کی پوشک تتو موجود ہوتا ہے جو کینسر کی روک تھام میں بہت کارگر ہوتا ہے ساتھی ساتھ شریر کو ہانیکارک پدارتھوں سے اور ان کے جہریلے پروہاو سے آپ کو بچانے میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ سیلینیم آپ کے شریر کو وشیش پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے جسے انٹی آکسیڈنٹ انجائم بھی کہا جاتا ہے سوجی کے نقصان بھی ہیں سوجی کے سیون کو اگر سیمیت ماترہ میں نہ کیا جائے تو اس کے نقصان بھی ہیں نمبر ایک سوجی کا زیادہ استعمال کرنے سے اس میں موجود فائبر کی ماترہ سے پیٹ پھولنے سوجن اور پیٹ میں اینٹھن کی سمسیا بن سکتی ہے نمبر دو سوجی کے کھانے سے پہلے اسے اچھی طریقے سے ساپ کر لینا چاہیے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنکڑ بھی ہو سکتے ہیں جو سوجی کھاتے سے میں دانت بھی فس بھی سکتے ہیں اور پیٹ میں جا کر نقصان بھی کر سکتے ہیں نمبر دو سوجی میں فاسفورس کی ادھک ماترہ ہوتی ہے سوجی کا زیادہ استعمال کرنے سے شریر میں فاسفورس کی ماترہ جوتی ہے وہ بڑھ جائے گی جو کڈنی سے پربھاویت لوگ ہیں ان کے لیے بہت خطرناہ ہو سکتا ہے ایسے میں سوجی کے سیون سے پہلے اگر آپ کو کڈنی کی بیماری ہے تو ڈوکٹری سالہ ضرور لیں نمبر چار سوجی میں فولیٹ کی ادھک ماترہ پائے جاتی ہے جس کے زیادہ استعمال سے پیٹ میں درد سونے میں سمجھ سیا ڈائریا جیسی سمجھ سیا بھی ہو سکتی ہے ویسے سوجی کو آپ صبح اور شام میں ناستے کی روپ میں روا ڈوسا چیلے حلوہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں تو سیمیت ماترہ میں سوجی کا صحیح پریوگ آپ کو فٹ رکھے گا فائن رکھے گا صحیح رکھے گا